اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری بات میرے بندوں تک پہنچا تو اللہ کے رسول نے بات سے پہلے اپنی ذات پہنچائی نبی نے اپنی ذات پیش کی تو ذات پر سو متفق تھے ابو جائل نے بکارا محمد تم تو صادق ہیں ابو لہم نے کہا محمد تم تو عادل ہیں تو یہ مشریکین مکہ میرے آقا کو عادل بولے امین بولے صادق بولے ایک ایک بڑھ چڑھ کر میرے آقا کے احساب بیان کر رہے تھے میرے دوستو مشریکین مکہ میری ذات پر رسول کی ذات پر متفق تھے اے محمد تمہاری ذات سے ہم کو اختلاف نہیں حضور نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلعون اب پیغام پیش کیا میرے نبی نے نبی نے بات پیش کی تو یہ مشریکین مکہ نبی کی ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں مانے جب بات کو نہیں مانے تو یہ بنے مشریک اور صحابہ کی مقدس جماعت آئی جو نبی کی ذات سے بھی متفق تھی اور نبی کی بات سے بھی متفق تھی پھر تیسرا گروہ تیار ہوا مشریکین نبی کی ذات سے متفق بات سے اختلاف اور صحابہ نبی کی ذات بھی مانے بات بھی مانے اور منافقین نبی کی بات سے اتفاق نبی کی ذات سے اختلاف نماز پڑھاؤ تو پڑھیں گے سلام پڑھاؤ تو جھگڑا کریں گے جب روزے کی بات آئیں گی تو روزہ مانیں گے اور جب توسل رسول کی بات آئیں گی تو انکار کر دیں گے کیوں؟ ان کو نبی کی ذات سے اختلاف ہے نبی کی بات سے اتفاق ہے آج یہ ٹھاٹا ہی ہوئے مارتا ہو سمندر اور جو میں نے نتیجہ اخف کیا ہے علامہ پروفیسر تحریر خادری صاحب کی زدگی کے مشن کا یہ پہلے نبی کی ذات کی طرف بلاتے ہیں پھر نبی کی بات پیش کرتے ہیں ارے جو صرف نبی کی بات لے کر چلتا ہے وہ نبی کی ذات کیا مانے گا اور اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں پہلے ذات کو مانتا ہے پھر بات کو مانتا ہے دل کی گہرائیوں سے عالمِ اسلام کا ہر سنی مسلمان جس کے دل میں عشقِ مصطفیٰ ہے علامہ پروفیسر تحریر قادری صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہاتھ میں غوثِ آدم کا دامن بھی ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب دروالوں کو پکڑتے ہیں یہ گھر والوں کو پکڑے ہیں ان کا پھر کوئی در سے تعلق نہیں رکھتا ہے ان کا پیر گھر والا ہے اور دروالے اور گھر والے کا فرق تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہیں اور اس سے پہلے میں نے بھی خلوت کے میدان میں کہا تھا کہ غوثِ آدم کا صدقہ کھاتے ہیں مولانا تحریر قادری آپ کو حصہ ملا ہے آپ سرکار پیر کے فیضان کو یہی لٹاتے رہیے دل کی گھرائیوں سے خانوادہِ غوثِ آدم ہو کہ خانوادہِ غریب نواد ہو سارے سادات چاہے حسنی ہو یا حسنی ہو ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور سب دعا میں مصروف ہیں کہ مولا تاہر القادری کی جان کی حفاظت فرما ان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما مولا ان کے حاسدین کو زیر کر دے اور ان کے نام کے چرچے چاردال عالم میں بجھا دے با ان کا فائدہ میں اسی جاری رہے میں دل کی گھرائیوں سے اللہ ماں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ لوٹ کر جائیے عشق مصطفیٰ کی دولت سے آخہ و مولا کی محبتوں کا شما روشن کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو آج کی اور آنے والی محفیلوں سے بھی استفادے کا موقع عطا فرمائے